مولانا حمید الدین عسامی آقل صاحب نبر اللہم ارقدو اللہ حضرت دادہ پیر کی مغفرت فرمائے حضرت کی قبر کو نور سے منبر فرمائے حضرت کے بارے میں آتا کہ حضرت کا جب انتقال ہوا اور مکہ مزید سے جنادہ جارہا تھا تو ٹرافک بالکل جام تھی اور ایک آٹو والا اپنی بیوی کو لے کر جارہا تھا تو بیوی دیکھ کے اس کو پوچھیں کس کی تو بھی جنادہ جارہا جو اتنی پبلک جمع ہے تو وہ بیچارہ پلٹ کے بولا یہ وہی مولانا ہے جس کا بیان سن کے میں تیرے کو مارنہ چھوڑ دیا تھا جنازہ ہو تو یہ کہ جب جنازے اٹھ کے باہر نکلیں تو لوگ ان جنازوں سے نصیت لے لیں کہ ہاں یہ جنازہ یہ آدمی ہے مارنہ آقل صاحب کے والد صاحب کے متعلق بھی باقیہ لکھا ہوا حسام الدین فادل صاحب کے متعلق کہ جب حضرت کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک شرابی آ رہا تھا تو وہ شراب کا شیشہ ہاتھ میں تقریباً شراب پی چکا کچھ شراب اس کے ہاتھ میں تھی وہ آتے آتے ساتھیوں کو پوچھا بھئی جنازہ کس کا ہے انہوں نے کہا فادل صاحب کا ہے تو اس نے اپنے شیشے کو زمین پر پیکا اور کہا یہ عالم زندگی تمام ایک بات بولتا رہا کہ شراب حرام ہے ہم سنے نہیں آج نشے میں ہی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس ولی کے جنازے پر عہد کرتا ہوں کہ کبھی شراب نہیں پیوں گا جنازے تو مسلمانوں کے ایسے ہونا چاہیے کہ جن کے جنازوں سے لوگ سبق سیکھیں جن کے جنازوں پر لوگ افسوس کریں کہ یہ آدمی ہم سے کیوں جدا ہو گیا مگر یہ نہیں اگر آپ سود لیتے ہوئے مریں گے حرام کھاتے ہوئے مریں گے تو یاد رکھو تمہاری موت پر لوگ چین کی ساس لیں گے